اوکے گئیز آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے یوٹیوب تھامنیل ڈانلوڈر ٹول ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ یہ ٹول بنا کے ایڈز طرح سے اننگ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے رینڈم لیک ڈومین نیم دیا اور یہاں پہ یہ ٹول میں نے بنا لیا اب جو بندہ بھی یہاں پہ آئے گا اس سے اگر ایک ویڈیو کا تھامنیل ڈانلوڈ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ آکے ویڈیو کا جو لنک ہوگا وہ دے گا اور ڈانلوڈ کے اوپر کلک کرے گا جیسے کلک کرے گا اس کے پاس یہاں پہ different sizes میں image آ جائیں گی یسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ HD size ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ HD image size ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں normal ہے normal ہے یہ سارے کا سارے یہاں پہ sizes ہیں اب جس بھی size میں اس image need ہے وہ اس کے اوپر کلک کر کے اس image کو copy کر پائے گا save کر پائے گا جو بھی اسے کرنے وہ کر پائے گا تو کچھ اس طرح سے آپ نے ایک ٹول ویب سائٹ بنانی اب یہ آپ نے کیسے بنانی ہے آپ نے سب سے پہلے بلوگر پہ آنا ہے یہاں پہ دیکھیں بلوگر سرچ کرتا ہوں یہ بلوگر ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنے جیسے کلک کریں گے آپ کے پاس یہ بلوگر آ جائے گا اب آپ نے یہاں پہ نیو بلوگ کو پر کلک کرنے اور ٹائٹل جو بھی آپ کو دینے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں یوٹیوب تھامنیل لکھ لیتا ہوں دن میں نیکسٹ کو پر کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ کو ایک ایڈریس فائنڈ کرنے ہوتا ہے آپ کو ایک ڈومین نیم فائنڈ کرنے ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ میں بلوگ کے سامنے یہ لکھ رہا ہوں تو یہ تقریباً مل جائے گا نہیں ملا میں اگین وائٹی لکھ لیتا ہوں آپ نے تھوڑا ٹائم دے کے ایک بیسٹ نیم فائنڈ کرنے اور پھر آپ نے سیف کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ سیف کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی ایک سیمپل سی ویب سائٹ بن جائے گی اگر میں اس کو ویو بلوگ کروں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایک سیمپل سی ویب سائٹ ہے سیمپل سا یہ لکھا ہو آ رہا ہے اب آپ نے اسی چیز کو کنورٹ کرنے کچھ اس طرح ٹھیک ہے تو آپ آئیں گے اگین بلوگر پہ یہ ہمارا بلوگر ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے آ جانے تھیم میں تھیم میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے ایڈٹ ایش ٹی ایمل کیو پہ کلک کرنے جیسے کلک کریں گے آپ کے پاس یہ کوڈ ہوگا آپ نے یہ کرنے کہ اس سارے کے سارے کوڈ کو یہاں سے ختم کر دینے سلیکٹ آل کر کے اس کو اپنے ختم کر دینے اب آپ کو چار فائلز میں پروائیڈ کروں گا تو آپ کو کہاں سے ملیں گی آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ میسج کرنے انسٹاگرام آئی ڈی ہر ایک بندوں کو پتا ہے میرے جو سبسکرائبر ہیں یا پھر آپ گوگل پہ آئیں گے سرچ کریں گے مار مزمر انسٹاگرام تو یہ آپ کو فرس نمبر پہ لنک مل جائے گا آپ نے اس ایکاؤنٹ پہ آنے اور مجھے آپ نے میسج کر لینے ٹھیک ہے یا پھر آپ یہ یوزر نیم بھی سرچ کریں گے تو آپ کے پاس میرے انسٹاگرام کا جو آئی ڈی ہے وہ آ جائے گی اب مجھے میسج کریں گے کہ آپ کو اس ٹول کی جو سکرپٹ ہے وہ نیڈ ہے تو میں آپ کو وہ فائلز پروائیڈ کروں گا اب جب کو فائلز ملنی ہے وہ آپ کو چار فائلز ہوں گی جس میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو نمبر ون ٹائپ میں بتا دیتا ہوں یا پھر میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں آپ کو ایک فائل ملے گی بلینک ٹمپلیٹ کی دوسری ملے گی آپ کو سی ایس ایس کی تیسری آپ کو ملے گی جی ایس کی اور چوتھی آپ کو مین بوڈی کی اب آپ نے سب سے پہلے بلینک ٹمپلیٹ کو اوپر کلک کرنے اور یہ جو ورڈز آپ کو ملتے ہیں آپ نے انہیں کوپی کر لینے کوپی کرنے کے بعد آپ آئیں گے اس جگہ جہاں پہ آپ نے پہلے ایسٹیمل کوڈ کو ختم کیا آپ نے اسے یہاں پہ پیسٹ کر دینے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کر دینے جیسے آپ سیو کریں گے تو یہاں پہ یہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا بٹ ابھی یہ بلینک ہوگا سارا کچھ میں ویو کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں سکرین بلینک ہو چکی ہے پہلے والے جو ورڈز تھے وہ ختم ہو چکی ہیں یہ کام کرنے کے بعد اب آپ نے بلوگر کے لے آؤٹ میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایڈ ای گیجٹ کے اوپر کلک کرنے اور آپ نے ایسٹیمل جاوہ کے اوپر کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں ایسٹیمل جاوہ سکرپٹ کو اوپر کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ کو کنٹینٹ اپلوڈ کرنے ییسے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ فائلز میرے پاس اوپن ہیں تو آپ نے اب مین بوڈی کے اوپر کلک کرنے اور آپ نے اس کو یہاں سے کوپی کر لینے اور یہ کنٹینٹ میں آکے آپ نے سیو کر دینے یہ جب سیو ہو گیا اس کے بعد آپ نے اگین ایڈ ای گیجٹ کے اوپر کلک کرنے ایسٹیمل کے اوپر کلک کرنے اب آپ کو یہاں پہ جو سی ایس ایس کی فائل ہے وہ کوپی کرنے اور یہاں پہ آپ کو ایڈ کرنے جیسے کہ آپ دیکھیں میں نے کوپی کیا سیو کر لیتے ہیں یہ دو فائل سیو اب اپنی ایڈ ای گیجٹ کے اوپر اگین کلک کرنے ایسٹیمل کے اوپر کلک کرنے اور کنٹینٹ میں آنے یہاں پہ آپ نے جی ایس کی جو فائل ہے وہ دینے ہیں اگر آپ یہ سب فائلز نہیں دیں گے تو آپ کا جو ٹول ہے وہ ورک نہیں کرے گا سیو کر لیتے ہیں یہ تین کام ہو گیا اب میں ویو بلوک پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو ٹول ہے وہ ریڈی ہو چکے یہ دیکھیں وہ نام بھی ہمارا یہاں پہ جو ڈومین کا وہ آ چکے اس لگہ میں اگر کوئی بھی لنک دوں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ڈانلوڈر ہمارے سامنے آ چکے اب آپ نے یہ نیم بغیرہ چیند کرنے جی آپ کیا سے کریں گے آپ جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا ایسٹی میں سارا کچھ ہے اگر آپ جاوا سکرپٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مکمل ایک سکرپٹ میں جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ملتی ہے اگر میں اس کو ایک منٹ کینسل کروں اور یہاں پہ میں ایڈیٹ کو پھل کلک کروں تو یہ سی ایس ہے ہم نے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا ہم آئیں گے یہ لاسٹ میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ گوگل اینیلیٹیکس کوڈ اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو اینیلیٹیکس ادکرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کا کوڈ دینے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ نام لکھا ہوا ہے پرو تھامنیل ڈانلوڈر آپ کو جو بھی لکھنے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یوٹیوب تھامنیل ڈانلوڈر جیسے کہ یہ دیکھیں میں یہاں پہ یوٹیوب ٹائپ کرتا ہوں یہ یہاں پہ دیکھیں آ چکے اب اگر آپ کا بلوگ سپورٹ کا ہے تو پھر آپ نے بلوگ سپورٹ لکھنا ہے یا پھر آپ یہاں پہ یہ ڈاٹ کوم ختم کر سکتے ہیں اگر آپ ڈومین پرچیز کر لیتے ہیں تو پھر آپ ڈاٹ کوم یا جو بھی آپ نے کیا وہ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا اب اگر آپ اس کا کلر وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہیں پہ دیکھیں یہ کلر ہے ہے اور یہ یہاں پہ ایف ایف لکھا ہو ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی اور کلر لگانے تو آپ یہاں پہ ایچ ٹی ایمل کلرز کورڈ سرچ کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ بہت ساری ویب سائٹس آ جائیں گی اب جو بھی آپ کو کلر لگانے وہ آپ یہاں پہ پک کریں گے فار ایکزمبل میں مان لیتا ہوں کہ مجھے یہ والا یا پھر یہ والا کورڈ چاہیے تو یہ دیکھیں آپ کو کورڈ مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہی سے کورڈ کو کوپی کرنے اور آپ وہاں سے یہ جو ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آکے آپ نے کورڈ کو چین کر دینے اور وہ کلر بھی چینج ہو جائے گا میں اب اس کو سیو کرتا ہوں اور اب میں اگین ویو بلوک کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یوٹیوب تھامنیل ڈالوڈر یہی لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ یہ کام کرنے ہیں اب آپ نے ایڈ سٹیرہ سے کیسے ہرنے کرنی ہے جی وہ مین بات ہے اس ڈومین کو آپ نے کوپی کرنے اوکی ایڈ سٹیرہ پہ آنے ایڈ ویب سائٹ کو اپر کلک کرنے ویب سائٹ کا اپنے لنک دینے سلیکٹ ون میں آکے آپ یہاں پہ سوشل یا پھر آپ یہاں پہ کنورٹر کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈالوڈز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ چلنے کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے بینر کو اپر کلک کرنے جیسے آپ ایڈ کو پہ کلک کریں گے گو ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا یہاں پہ ایک پینڈنگ میں چلے گی ہے ڈومین یہ آپ خود چکہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس پیج کو ریفرش کرنے جیسے آپ پیج کو ریفرش کریں گے تو یہاں پہ یہ جو ڈومین اپروو ہو جائے گا اور جب یہ اپروو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اب ایڈ کوڈوں ملیں گے آپ نے وہ یوز کرنے میں اگر یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اپروو ہے اور اور اب اپنے get code کو اوپر کلک کرنے یا آپ کو code مل جائے گا اپنے copy کر لینا copy کرنے کے بعد اب آپ آئیں گے blogger میں ٹھیک ہے اور add gadget کو اوپر کلک کر کے یہاں پہ آپ html کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ content اگر ہم save کرتے ہیں ہم check کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا کہاں پہ یہ code show ہے یہ add show ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اور ابھی check کرتے ہیں کہ اس کے اوپر add ہے یا نہیں ہے اور اگر یہاں پہ نہیں آئے گا تو ہم اس کو دو تین اور جگہ ہے جہاں پہ ہم اس کو add کر سکتے ہیں میں یہاں پہ check کرتا ہوں اور code ہمارا یہ دیکھیں کہ ہمارا add جو ہے وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ show کر رہا ہے کہ آپ کا یہاں پہ اس پر ایک add ہے جو کہ اس جگہ show ہونے یہاں پہ ٹھیک ہے میں page کو refresh کروں تو یہاں پہ ہمارا add آئے گا اس جگہ ٹھیک ہے یہ load کبھی ایک بار نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتے ہیں آپ یہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں دوسرا آپ بلوگر میں آکے جیسے کہ یہ java script تھا جہاں پہ مارا نام وغیرہ سارا کچھ ہے آپ وہیں پر بھی اس کو end پر بھی use کر سکتے ہیں میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں اس کو ختم کروں اور مجھے code need ہے جو کہ میں نے یہاں سے copy کیا تھا یہ copy code کرتے ہیں اور میں آ جاتا ہوں یہاں پہ paste then save اوکے تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے دو ads ہوں گے میں page کو refresh کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے یہ دیکھیں دو ads آ رہے ہیں اس جگہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ ads لگا سکتے ہیں جتنے آپ کو لگانے آپ end پر بھی لگا سکتے ہیں جہاں آپ کو لگانے آپ جس scripts میں جائیں گے وہاں پہ آپ یہ storage جہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد میں آپ وہاں پہ edit کر لیں گے یہ بالکل easy ہے مطلب یہ دیکھیں میں javascript میں آتا ہوں تو یہاں پہ آپ find کر سکتے ہیں کہ جہاں بھی wording ہے اس کے بعد آپ وہاں پہ add کو use کر سکتے ہیں آپ css اور javascript اس کو نہیں اپنے چھڑنا جہاں پہ آپ کے یہ title وغیرہ کا ہے code اسی میں آپ نے یہ setting کرنی ہے تو کچھ اس طرح سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں بہت easy method ہے اور اس method سے آپ earning کر سکتے ہیں so مجھے message کریں script لیں اور یہ چیز بنائیں اور آپ لوگ اس سے اچھی خاصی earning کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو وائرل کر لیتے ہیں تو ملتے اس اور ویڈیو میں تابدہ کا اپنا رکھے گا بہت بہت خیال خدا حافظ